قرآن پاک کا اگر آپ مطالع کریں کہیں قرآن پاک کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے امتحان ہیں تمہارے لئے آدمائش ہے کہیں تو قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے اشاد فرمایا المال والبنون زینک الحیات الدنیا یہ مال اور یہ اولاد دنیاوی زندگی کے رونق ہے دنیاوی زندگی کی زینت ہے کیا مطلب اگر مال کو صحیح جگہ کمایا اور صحیح جگہ پر لگایا تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے اور اسی طریقے سے اگر اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کا نظم کیا اچھے اخلاق اور اچھے عادات سکھائے یہ اولاد تمہارے لئے دنیا میں بھی عزت راحت چین سکون اور آنکھوں کی تھندگ بنے گی اور اگر ان اولاد کی تعلیم و تربیت کا نظم نہیں کیا ان پر توجہ نہیں دی تو یہ اولاد تمہارے لئے دنیا میں تو جہنم بن ہی جائے گی پوچھو کن لوگوں سے جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کا گھر دنیا میں جہنم بنا ہوا ہے تو اپنی اولاد کو اچھے اخلاق اچھے افکار اور اسی طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرو اگر ایسا کیا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لئے کامیابی ہے